موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے پلاو بریانی پلاو تو سمپل بنایا جاتا ہے یخنی بنا کے بنایا جاتا ہے اور بریانی کورمے کی طرح بنائی جاتی ہے آج میں ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پلاو کی طرح بنائیں گے لیکن تھوڑی سے مسالے ڈال کر سپائسی بنائے جائے گی جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بڑی ہی مزے کی بنتی ہے ڈیفرنٹ سٹائل میں ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ساتھ انگیڈینس میں نے لے لی ہے ایک کلو چاون ہے اور ایک کلو ہی چکن لے لیا ہے آدھی پیالی دہیں ڈالیں گے اور ایک اس میں بریانی مسالے کا ساشر جائے گا ایک بڑا چمچ کھانے کا چمچ زیرہ ہے دو چمچ نمک بادیان ہے دو ٹکرے تین سے چار عدد بڑی علاتی چھوٹی علاتی ایک کھانے کا چمچ سوکا دھنیا ہے اور کٹی لال میچ ایک چائے کا چمچ اور اس کے علاوہ دو میں نے پیال لی ہے اور ان کو بری چواپ کر لیا ہے چار ٹماٹر لے لیں گے چھے سے سات عدد میرے پاس سف مرچ ہیں اور یہ ادھرک کٹ کرا آپ کو نظر آ رہا ہے بڑے والا اور ایک گھٹھی لسن کی ہے تو میں ادھرک ٹماٹر اور لسن کی پیسٹ بناوں گی سف مرچ کو ہم اسی طرح یہ میں نے کٹ لگایا اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے ان کے پیس کر لی اس طرح سے درمیان سے اسی طرح ہی ہم نے اس کو مسالے میں فرائی کریں گے اس کی پیسٹ نہیں بنائیں گے چیلنجی سب سے پہلے ہم پیاس کو کر لیتے ہیں فرائی اور ان چیزوں کی پیسٹ بناتے ہیں تمہارٹر کو آپ نے بس اسی طرح رفلی کٹنگ کر لینی ہے ادھرک کٹ کرا بڑا اس کی بھی رفلی کٹنگ کر لیں اس طرح سے اس کو میں کر رہی ہوں گرائن بلینڈ کر لیں گے آپ اس کو کوٹ لیں یا اس کی پیسٹ بنا لیں جیسے بھی آپ کو ایزی لگے یہ لسن کے جبے ہیں یہ گھٹھی لسن کی ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے اندر سا پانی ڈالیں گے چلیں جی آئل جو ہے میں نے ایک اپ لیا تھا اور یہ گرم ہو چکا اس کے اندر میں بیاست شامل کریں اور اس کو آپ نے گولڈن کلر دینا ہے بہت زیادہ بھی براؤنی کرنا آپ چاول کالے ہو جاتے بھی زیادہ براؤن کرنے سے چلیں جی پیاز ہو چکا ہے مارا بولڈن براؤن اس سے زیادہ براؤن نہیں کریں گے اب میں اس کے اندر چکل ایڈ کر رہی ہوں چکنگی ہم پہلے تھوڑی چیزیں بنائی کر لیں گے پھر اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کر لیں گے پھر اس کے اندر پھر اس کی بنائی کر لیں گے کنکا ہو چکا ہے کلر چین اور اس کے اندر آپ نے جو پیسٹ بنائی ہے میں وہ ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ بنائی کر لیجئے لسن اور ادرک کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی چلیں جی میں نے کر لی ہے اس کی بھی بنائی پانچ سے داس منٹ لسن کی سمیل کو کر لی ہے ختم اب اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے یہ ہے مسالے اس میں بنائی مسالہ ہے زیرا سکادنیا نمت بڑی علاچی چھوٹی علاچی اور بادیاں اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی سب بھیج اس کو بھی آپ مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں بنائی کر لیں کہ اس کے اندر پانی ڈالیں گے پانی اچھا جی اب اس کے اندر میں آدھی پیالی دہیں ڈالیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ گوشت بھی مسالہ بھی سارا اچھی طرح سے بک چکا ہے اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے اس کے اندر آپ چاولوں کے ساپ سے ڈالیں گے پانی میرے پاس چاول ہیں ایک کلو اور اس کے مطابق میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں آن کے پاس جتنے چاول ہیں اس کے ساتھ سے پانی ڈالیے یہ میں نے چار گلاس لیے تھے چاول اور فی الحال چار گلاس ہی اس میں پانی ایڈ کیا ہے ضرورت پڑے تو باد میں بھی ڈال سکتا ہے تاں کہ چاول خراب نہ ہوں ہوں اب اس کو کور کر دیتے ہیں اچھا جی چکن جو ہے وہ ہمارا پانی بھی بائل ہو چکا ہے چکن بھی گال چکا ہے چاول ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہلکا سا اس کو بس ہلا دیں ایک جیسے ہو جائیں سارے چاول اس کو پانی خوشک ہونے تک بیٹ کریں گے ابھی گلے نہیں ہیں کچھیں ہیں کیونکہ میں نے پانی کام ڈالا تھا ایک گلاس میں اس کے اندر پانی اور ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے اب میں فوڈ کلر تھوڑا سا ڈال دوں گی یلو کلر اور اوپر سے ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا سبس دھنیا اور اس کو دم پر چھوڑ دیں گے پانس سے دس منٹ کے لیے بلکل آپ نے آگ سلو کر دینی ہے دم ہو چکا ہے میں نے پانس سے دس منٹ کے لیے ان کو دم لگایا تھا ہماری پلاو بریانی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں اس کو ڈی شاٹ کر لیتے ہیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے چابلوں کی اور دیکھنے میں بھی بڑے مزے کی ہیں آپ میری ریسپی کو فولو کر کے بنائیں گے انشاءاللہ کھانے والوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے یہ مرگر نا آج کیسٹ آئے ہیں بڑی سیسٹر آئی ہے بڑی سیسٹر وہ پیچھے سے آوازیں پھیل رہی ہیں کیسٹ کہ وہ اپنے والے پیدا پسند گا وہیسٹر آئی ہے اچھے میں بڑے ہیں شیفروں نے بڑی سیسٹر پسند گا وہیسٹر شکل میں نا آج کیسٹر آئی ہے ایک اپنے والے پڑی سوکانے والا criar مرہو ملہیں گے پسندیتے ہیں جب آپ کو بھی دیکھو اپنے والے پہ لیئے ایک شکل کے پہنے والے پہنے موسیقی